اسلام علیکم اسلام علیکم مرسز فریڈے کا دن تھا فریڈے والے دن تو بس ہی ہوتا ہے بس جلدی انسان کام کریں نماز وغیرہ پڑھ لیں تو یہاں میں نے اپنے بیٹی کو صلائرہ تیار کر کیا اپنے بیٹی کو لٹا دیرہ تیار کر کے اور میری مام کی شوٹ بھی سٹارڈ ہو گئی ہے تو میرے حضبان سوٹ لے کے آئے تو اس کو شلنگ ورنگ کر کے سکھایا سکانے کے بعد بس درجی کو دینا تھا اس کو تو یہاں میں ٹکو میں باتیں کر رہی تھی میٹو سے پھر میں نے چلی جلدی اپنے کپڑے پریس کر رہی یہاں میں اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی کیونکہ میری امی کی کول آ گئی تھی کہ ہم لوگ اتنائی کی گھر پہ آ رہے ہیں آ جانا تم بھی تو میں نے جلدی لی کپڑے پریس کر رہے فریش وغیر ہوئی فریش وغیر ہونے کے بعد یہ نا یہ میں نے سوٹ خودنے سے لائے کر رہے ہیں تو آپ بتایا آپ کیسے لگا یہ پلین کپڑا تھا تو میں نے اس پر کنیٹ ریز ڈیزائننگ کری میرے ہزبنڈ لے کے آئے تھے میں یہ لیے چودہ کس پر لے کے آئے تھے تو پہننا نہیں ہوا پھر میں نے اس کے ساتھ میچنگ کر لیا وائٹ چیزیں کسی بھی سوٹ کے ساتھ چل جاتی ہے یہ تو بڑھتا ہی میرے ہزبنڈ لے کے آئے تھے زیادہ شوپنگ میرے ہزبنڈی کرتے ہیں میری لے کے آ جاتے ہیں تو میں پہن لیتی ہوں پھر فریش وغیر ہو کہ میں نے جلدی سے نماز پڑھی نماز پڑھ کے فاری ہوئی تھی کہ بس نماز پڑھتے ہی جو نیند آتی کہ بس بتا نہیں سکتی میں آپ کو کھانا وغیرہ کرم کرا آج ہم نے بنایا تھا بنوا گوش اس کے لیے سے پھر میں ابھی کسی دن آپ سے شیئر کروں گی ہم نے بنوا گوش بنایا تھا پھر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم لوگ سو گئے تھے سو کے اٹھے سو کے اٹھے تو میں نے بولا شوپنگ تیار وغیرہ ہو جاتے ہیں پھر نانی کے جائیں گے کیونکہ نانی کے میری امی آ رہی تھی یہاں میرے بچے کھیل رہے تھے مونڈ اتنا فریش ہو جاتا ہے سو کے اٹھنے کے بعد بچوں کا یہاں میں اپنے دونوں بچوں سے باتیں وغیرہ کر رہی تھی میری بیٹی کھیل رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ یہ اس کو مارتا ہے یہ اس کو مارتا ہے بس دونوں ہونا لگے رہتے ہیں چھڑ کھانیوں میں یہی کوئی اتنے ان کے چڑ چڑا پان ہوتا رہتا ہے بس بھائی نے مجھے مارا تو میں نے بھی بھائی کو مارنا ہے یہ شرارتیں کر رہتے ہیں میں ان کی ویڈیو کلپ کر دیتی میں نے بولا کہ ان کی ویڈیو شوٹ کر لو یہاں اس کی شرارتیں چک کریں بس یہ اتنا کوئی شرارتیں کرتا ہے نا کہ بس ممہ آپ مجھے یہ بولیں میں ایسے کروں گا میں ایسے کروں گا یہاں اس پہ لٹک جاتا ہے کبھی اس کو ٹکڑا ہے کبھی جال پہ چڑ جاتا ہے ہمارے اپنی بہن کو پریشان کرنے میں لگا رہتا ہے کبھی اس کو چھڑ دیتا ہے تو بس اس کا یہی لگا رہتا ہے اور مارشللہ میں ان کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتی ہیں یہاں یہ مٹھو کے پاس آ رہی تھی کہ بس مٹھو اسے ہاتھ کٹوان ہے وہ مٹھو ہمارا ایسا ہے کہ بس فوراں سے بچوں کا ہاتھ کٹ لیتا ہے پھر میں اپنی نانی کے گھر آ گئی تھی نانی کے گھر میں شادی کی شوپنگ چل لیتی گھر سیٹ وغیرہ اور رہتا کام چل لاتا گھر میں کارپینٹر کے کام چل لاتا مہمان آئے ہوئے تھے گیسٹ آئے ہوئے تھے ماموں کے سسرال والے آئے ہوئے تھے پھر جلدی سے ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ لگایا تھوڑے گانے والے چلائے بچوں نے ڈانس کرا یا ہم نے کھانا لگایا ایسی لذیذ تنین میری مامی نے بریانی بنائی تھی بیو بریانی بنائی تھی کیمہ بنائی تو ہلوہ بنائی تھی ہم نے کھانا وغیرہ کھایا پھر مجھے جانا تھا اببو کی گھر پہ دو دن رکھنے کے لئے میں جا رہی تھی میں نے بولا بہن بھی آئے ہوئے اور مجھے اپنے دادی کی طیبیت بھی معلوم کرنا تھا دادی کی طیبیت میری بہت زیادہ خراب ہے آپ لوگ دعا کریں کہ بس ٹھیک ہو جائے جلدی سے ان کی طیبیت معلوم کرنی تھی مجھے تو میں نے بولا سنڈے کو آ جاؤں گی واپسی امی کے گھر چلی جاتی ہوں تو میں ان لوگ کے ساتھ امی کے گھر پہ آ گئی تھی اور یہی کو ہمارا سفر اللہ حافظ پھر ملتے ہیں آپ کو ان ادرو بلوگ میں